احمدہو نسلی علیہ رسول کریم ام آباد فاؤذ باللہ السمیل علیہ من الشیطان الرجیم من حمزہی ونفرہی ونفسی بسم اللہ الرحمن الرحیم یرف اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوت العلم درجات علماء کا مقام و مرتبہ بڑا ہے ہم جشن عید ملاد النبی کیوں نہیں مناتے اس کی ستاروی وجہ یہ ہے کہ علماء دنیا کے اندر ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کی صحیح اصلاح کرتے ہیں ان کو قرآن و سنت کا صحیح علم سکھاتے ہیں اور اس کے مطابق ان کی تربیت کرتے ہیں عالم دین یہ وہ شخص ہے کہ شیطان کو یہ سب سے بھاری ہے شیطان عامی انسان کو گمراہ آسانی سے کر سکتا ہے لیکن عالم دین کو گمراہ کرنا اس کے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے جس معاشرے میں جس محول میں عالم دین موجود ہے علماء موجود ہیں اور علماء لوگوں کو قرآن و سنت کی باتیں بتا رہے ہیں وہاں شیطان کا حملہ بہت کم ہوتا ہے اور جب کوئی عالم دین فوت ہو جاتا ہے تو شیطان کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آج میں لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دوں گا اب میرے لئے گمراہ کرنا آسان ہے تو سب سے بڑی خوشی شیطان کو ہوتی ہے اور یہ بات ذہن میں رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو علماء کے امام تھے علماء کے سردار تھے آپ نے جو علم دیا اس کو پڑھ کے تو علماء تیار ہوئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے دنیا سے گئے اس دن شیطان کو کتنی خوشی ہوئی ہوئی شیطان کتنا خوش ہوگا اس دن جس دن اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے کہ میں اب لوگوں کو گمراہ کروں گا میرے لئے آسانی ہو جائے گی تو یہ شیطان کی خوشی کا دن ہے جس دن عالم دین فوت ہو جائے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے وہ دن تو شیطان کی خوشی کا دن ہے مسلمان کے لئے تو وہ صدوے کا دن ہے مسلمان تو پریشان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن میں ہمیں چھوڑ گئے لیکن شیطان کو اس دن خوشی ہوتی ہے یاد رکھئے شیطان کا مشن ہے کہ میں نے لوگوں کو گمراہ کرنا ہے میں نے لوگوں کو دین سے دور کرنا ہے جب علم ہوگا شیطان کا دعو نہیں جل سکے گا شیطان وہاں اپنا چکر چلاتا ہے جہاں علم نہ ہو تو اس لئے میرے بھائیو شیطان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی خوشی ہوئی تو یہ دن صدمے کا دن تھا شیطان نے خوشی منائی اور پتہ نہیں یہ خوشی ہمارے اندر کیسے آگئی یاد رکھئے بارہ ربی اللہ علیہ وسلم کا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے اور جب مومن فوت ہوتا ہے اس کی وفات پر آسمان روتا ہے زمین روتی ہے دلیل کیا ہے جب فیرونی ہلاک کیے گئے قرآن کہتا ان پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی معنی یہ نکلا جب نیک آدمی فوت ہوتے ہیں آسمان بھی روتا ہے زمین بھی روتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے ہوں گے تو کتنے لوگ روئے اور کتنے چیزیں روئے ہوں گی کتنے چیزوں نے آسو بھائے ہوں گے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن اس دن اگر کسی کو خوشی ہوئی تو وہ صرف شیطان ابلیس تھا تو میرے بھائیو ہم مغالطے میں پڑ گئے ہیں اللہ ہماری اصلاح فرمائے ہمارا راستہ درست فرمائے ہم صحیح دین پہ آجائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو اللہ سے دعا ہے اللہ دین کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے